بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گزشتہ انتخابات اور موجودہ اسمبلیوں کے بارے میں میرا ایک مخصوص نقطہ نظر ہے اور میں نے خود اس میں ووڈ بھی نہیں ڈالا لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس پوری اسمبلی کی کارروائی کو دیکھنے کے لئے بطوری جنرلسٹ میں صرف دو مرتبہ گیا ہوں اور وہ بھی مجبوراً وجہ اس کی یہ تھی کہ اس اسمبلی میں سید خرشید شاہ جیسے چند ہی لوگ رہے ہیں جن سے آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے جو شائستہ زبان میں سیاست کر سکتے ہیں اور جو پارلیمنٹ کے آداب کو جانتے ہیں اور بدقسمتی سے ان سے بھی اسمبلی کو ایک لمبے عرصے تک جیل میں ڈال کے محروم رکھا گیا لیکن یہ پتہ نہیں وہ شاجی ہیں یہ ان کا کمالتا یا کیا کہ جب سے وہ جیل سے رہا ہو کے سیاست میں آئے ہیں دوبارہ میدان میں آئے ہیں تو یک دم سیاست بھی گرم ہو گئی اور تبدیلی میں تبدیلی کی ہواییں بھی چلنی لگی اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ اب عدم اعتماد کی تحریک نہ صرف یہ کہ ٹیبل ہو گئی ہے بلکہ اپوزیشن کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس اکثریت بھی ہے اور اسمبلی کا اجلاس بلانے اور عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانے سے حکومت جس طریقے سے گریز کر رہی ہے تو اس سے لگتا ہے کہ اپوزیشن کے دعویٰ میں کچھ وزن بھی ہے آج ہم سید خرشی شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ ان کے لمبے سیاسی تجربے کے تناظروں میں ان سے جان سکے کہ اس معاملے کا منطقی انجام کیا ہوگا بہت شکریہ شاہ صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے اور سب سے پہلے کچھ آثار ایسے دکائی دیتے ہیں کہ شاید خدا نہ خاصتہ جس طرف عمران خان صاحب معاملے کو لے جا رہے ہیں اس کے نتیجے میں سسٹم ڈی ریل ہو جائے آپ کو ایسا خطرہ محسوس نہیں ہوتا ہاں یہ ہو سکتا تھا اگر ہم ہر وہ بات کرے جو وہ کرے سٹیچ پر کھڑے ہو کے گالیاں دینا وزیر بے قابو ہونا پریشانے کے حد تک لالتیں کرنا یعنی بپرے ہوئے لوگوں کی طرح کہ کچھ رییکشن میں اپوزشن کریں اور پھر ان کا فائدہ لیں کیسے ہم ٹریکٹیکل لوگ ہیں ہم الیکشن میں ہمارا مخالف جہاں دیکھتا ہے کہ وہ ہار رہا ہے اس پولنگ کو تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ پولنگ بند کی ہے تو اس طریقے سے ان کی پوری کوشش ہے کہ یہ سسٹم بند کیا جائے اور نہ کھیڑانگے نہ کھیڑنے دے ہوں گے اس نہج میں وہ چلے گئے ہیں اب اندازہ آپ اس چیز سے لگائیں کہ سپیکر جو ہے جو نیٹل ہوتا ہے کسٹوڈین ہوتا ہے آئین کا بھی کسٹوڈین ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کا بھی کسٹوڈین ہوتا ہے اور جو میمبر ہوتا ہے اس کا بھی کسٹوڈین ہوتا ہے اسپیکر کا رول اس وقت ایک عام سے ایک عام سے میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ بڑی بات ہوتی ہے آدمی جیسا ہے ایک پارٹی کا ورکر بن کے وہ موف کر رہا ہے میرے حساب سے کم سے کم میں نے آٹھ اسیمبلیاں گزاری ہے آٹھ اسپیکرز دیکھے ہیں میں نے اس جیسا اسپیکر میں نے کبھی نہیں دیکھا جو کھل کے پارٹیزم بن جائے لیکن اس جیسی اسمبلی کبھی دیکھی تھی جب میں جیسا اسپیکر نہیں دیکھا تو نیچرلی آٹومیٹکلی اسمبلی کا بھی وہی ہوا لگا جو گھر کے بڑے کا حال ہوتا ہے وہ گھر کے اندر کا حال بتاتا ہے پچھلے اسپیکروں میں اور موجودہ اسپیکر میں کیا فرق ہے رات دن کا فرق ہے ہم امیر حسین کو کہتے تھے کہ یہ ایک امزور اسپیکر ہے مگر وہ بھی اپنی مسات سے جتنی اس کی حیثیت ہوتی تھی اس وقت ڈکٹیٹر کے وقت میں بھی اپنا بیلنس کارنکٹر کی کوشش کرتا تھا اچھا اب شاہ صاحب وہ کوشش نہیں کر سکتا تھا وہاں پہ اپوزشن کو بلا کے ہاتھ جوڑ کے نیاز میں وڑت کر کے وہ یہ بات کرواتا تھا کہ یار تھوڑا سا اسپے مجھے ریلیف دو لیکن یہ لڑائی جھگڑے تو پیرے بیساملیوں میں ہوتے رہے ہیں نا ہوتے ہیں بہت ہوئے مگر کوئی اس کی لیمٹ ہوتی ہے یہ لڑائی جھگڑے ہوتے تھے مگر ایک کریڈٹ آپ دیں گے پیپلز پارٹی کو باوجود بہت سی تکالیف تھے کہ بات بھی ہم لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم جب تک پارلیمنٹ کا احترام نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے منڈیٹ کو احترام سے نہیں دیکھیں گے تب تک یہ کچھ نہیں ہوگا آپ کو صافی صاحب یہ یاد ہوگا کہ نینٹی سیون میں ہماری ستنہ سیٹے تھے ہم پہ بہت بڑا پریشر تھا بہت بڑا پریشر تھا کہ آپ استیفہ دیں مگر بینظیر بھٹو صاحب اس وقت اس اسیمبلی میں کہا تھا کہ میں اب ریوالنگ شہر نہیں بننے دوں گی تو یہ اندازہ کرنے ہمیں کہا بھی گیا ہم زد بھی کی گئی پارٹی اور نے زد بھی کی کہ آپ استیفہ دیں ہوں سارے لوگ زندہ بیٹھے ہیں شہر پہو صاحب زندہ بیٹھے ہیں نویت کمر ہے میں ہوں ہمیں بی بی کو پریشر تھا کبھی بھی نے وہ پریشر نہیں مانا اور جس صورتحال میں بھی تھے ہم نے اسیمبلی کو چلایا اچھا ابھی آتے ہوئے میں نے تو کنسٹیٹوشن کو دوبارہ متعلق کیا تو یہ جو فیفٹی فور کا سیکشن تری ہے اس میں تو ہے کہ آن ایکوزیشن سائنڈ بائی نوٹ لیس than one fourth of the total membership of national assembly the speaker shall summon the national assembly to meet its such time in place as he think fit within fourteen days of the receipt of the requisition and when the speaker has summoned the assembly only he may prorogue it تو اس میں تو واضح طور پر تو آج speaker صاحب نے تو وہ ایکیس دن کا وہ ختم کر دیا اور پچیس کو بلا لیا تو یہ تو اس article کی violation ہو گئی تو اس صدت میں آپ لوگ کیا کریں گے کنسٹیٹوشن کی دھجیاں اڑائی ہیں آئین کی خلاف اس نے اپنا order کیا ہے اور آئین کے اندر ایک ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ article ہے اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کسی وقت بھی کون سے article article six کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جو کنسٹیٹوشن کو غلط استعمال کرنے کی کوشش کرے یا فالو نہیں کرے کانسٹیٹوشن کو تو وہ ساری چیزیں کلبی کوٹ میں کیس ہے اس چیز کو ضرور اٹھایا جائے گا کہ آئین کی خلاف ورزی کرنے والے speaker کے ساتھ کیا کچھ کیا جائے تو یہ ہماری کوشش ہوگی اور اس کے باوجود بھی ہم کیونکہ ہم اس بات پہ تیہہ کیا ہے کہ یہ قانونی اور آئینی طریقے سے ہم یہ چینج لائے جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی لیکن چھے صاحب کسی حد تک آپ کی leadership ذمہ دار نہیں ہے کل بلاو البٹو صاحب نے کہہ دیا کہ اکیس کو اجلاس کے بعد ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر دھرنا دیں گے حالانکہ ان کو پتہ بھی تک کہ وہ آئی سی کا اجلاس یہی پہ ہونا ہے تو خود سپیکر کو یہ موقع آپ لوگ نے پروائیڈ نہیں کیا نہیں اگر سپیکر کو پروائیڈ کیا تو سپیکر اس دن سیشن بلا کے موشنی موو کرنا تھا فالو کرتا سات دن کوئی مسئلہ تو نہیں تھا مگر یہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہوتا وہ ہمارے اتنی مہمان ہیں یہ کسی وزیر کی کسی امیر کی کسی کی پاکستان نہیں ہے یہ پاکستان کے مہمان آ رہے ہیں ہمیں ان کے لیے اتنی عزت ہے جتنی اپنے پارلیمنٹ کا اعترام ہیں یہ روایت طرف کارلی بھٹوڈر کی اوائیسی کی کانفرنس پلائی سربراہی کانفرنس ابھی تو فارنڈ منسٹرز کی کانفرنس مگر سیونٹیز میں سربراہی کانفرنس ہوئی تھی جس نے صحیح معنی میں ایک بنیانز رکھا تھا مسلمانوں کی اس آرگنیزیشن کا اس کے بعد مراکو میں ہوئی بے نظیر بھٹو گئی اور کنگ عبداللہ آئے اس میں اس میں کشمیری لیڈرشپ کہی کیا لوگوں نے اس اوائیسی کانفرنس میں کشمیری لیڈرشپ کو بھلایا اس کا ایشو ہے نا مین تو اوائیسی میں دوسرے ایشو کونسا ہے مین ایشو ہے کشمیر کشمیر کے حمایت ہم کھو چکے ہیں نہیں دے رہے ان کو ہاں ان کی حمایت ہم نے سرینہ کے اوپر بول لگا دیا ہے وہ تو عدوستان آنے نہیں دے کی نا نہیں آنے دے نہ دے جو کشمیری لیڈر سرینہ آتے ہیں یہاں کے کشمیری لیڈر تھے ان کو اس میں دعوت دیتے بولنے کا موقع دیتے اب پوزیشن کو بلائے میرا خیال میں ابھی تک مجھے کوشش کال نہیں ہے حالانکہ یہ تو تئیس مارچ اور یہ تو دونوں قوم ہی ایونٹ اسٹریٹ کے ایونٹس کو بلانا چاہیے بلانا چاہیے کیونکہ اگر ان کو نہیں بلاتے تو ان کے اوپر لعنت ملابات بڑی ہوگی اچھا اس آرٹیکل میں جو میں سمجھا ہوں میں تو زیادہ آئین کو نہیں سمجھتا آئینی معاملات کو لیکن کہ آخر میں پھر یہ بھی ہے کہ the speaker has summoned the assembly only he may prorogue it تو پھر وہ ملتوی بھی تو کر سکتا ہے نا بلکل کر سکتا ہے تو آپ کے آدم اعتماد کے موشن موو کروا کے ملتوی کر سکتا ہے سات دن continue نہیں کر سکتا تو نہ کرے سات دن ملتوی کر تین دن چار دن ملتوی کرے دو دن ڈیویٹ کروا ہے سات بھی دن موشن موو نہیں لیکن ابھی جو آپ لوگوں نے ریکوزیشن دی ہے تو وہ اگر ایک دن کی کارروائی کر کے پھر لامتناہی بدت کے لئے ملتوی کرے ایسا نہیں کر سکتا ہو possible نہیں ہے ان کو کرنا پڑے گا سیشن ان کو اس کے ڈیز ہے یعنی ایک دوسرے کے پیچھے یہ تو نہیں کر سکتے کہ ملتوی کرتے جائے ملتوی کرتے جائے اس سے انارکی پیدا ہوگی اور کیا ہوگا پاکستان کوئی نقصان ہوگا یہ یہ possibility نہیں ہے اور انشاءاللہ چوبیس کے بعد جب یہ جائیں گے تو پھر ہم بھی کھل کے میدان میں آئیں گے یعنی جب غیر ملکی مہمان جائیں گے تو تیرا آپ کھل کے میدان میں کہ تو وہ جو کھل کے آپ میدان میں آ رہے ہیں وہ حالات پہ ہے کہ وہ بچیس کو کیا کر رہے ہیں ایک پر طرف عمران خان صاحب نے امر بالمعروف مارچ اناؤنس کیا ہے اور دوسرا طرف آپ لوگ نہیں ہیں دل ملکر کردے آ رہے ہیں اور آپ سب پارٹیوں نے مارچ اناؤنس کیا ہے تو یہ تصادم اور خنریزی نہیں ہوں کہ حکومت کا کام ہوتا ہے تصادم سے دور رہنا امن کام کرنا اور مخالفت کا کام ہوتا ہے حکومت کے اوپر پریشر ڈالنا اب یہ دانہ حکومت کا کام جو ہوتی ہے کہ اس پریشر سے نکلیں یہ نادان لوگ ہیں یہ خود پریشر میں آنا چاہتے ہیں اور اندازہ ان کو اپنے لوگوں کا ضرور ہے کہ جب یہاں پہ دھرنا ہوا کنٹینر پہ بیٹھے تو لوگ کتنے سے ان کے ساتھ اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم کیسے آئے ہیں نہیں وہ تو اس وقت امپائر ان کے ساتھ تھا نا اب اگر ایک طرف آپ لوگوں کے لاکو لوگ ہوں ان کے لوگ ہوں آپ کے لوگوں میں مولانا فضل رامان کے مدرسے کے طلبہ بھی ہوں گے این پی کے سرخ پوش رضاکار بھی ہوں گے آپ کے جیالے بھی ہوں گے ادھر سے پی ٹی آئی کے ٹائگر ہوں گے تو اگر خنریزی ہوتی ہے تو اس صورت میں اگر فوج مداخلت پہ مجبور ہو جائے تو آپ لوگ کیا کریں دیکھیں ہم نے یہ لانگ مارچ پی ڈی ایم نے آج نہیں کیا ہے یہ آج سے دو مہنے پہلے تیر مہنے پہلے کہ لانگ مارچ ڈیٹ ہے تھئیس مارچ تھئیس مارچ کو پچیس پہ اس لیے لے گئے کہ یہاں پہ مہمان تھے اور پچیس کو وہ پہنچے گئے تو اس کا مقابلے کے لیے اس حالات پیدا غلط حالات پیدا کرنے کے لیے خود عمران خان کی پارٹی نے یہ نامس کیا ہے لڑائی کی شروعات وہ کر رہا ہے ہمارا تو ایس شیڈول ہے اگر شیڈول نہیں ہے آپ یہ کہہ دیں پاکستان کے لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ شیڈول نہیں تھی ان کے کہنے کے باوجود بات یہ کہہ رہے ہیں ہم تو اپنے شیڈول پہ چل رہے ہیں جو شیڈول ستائیس تاریخ کا خبربری کا بلاول بٹو صاحب نے دیا اس شیڈول پہ ہم آئے اور وہ ہی کچھ کیا جو کہا اور کوئی دھرنا نہیں دیا اور یہ بھی شیڈول تھا تیئیس کا مگر کیونکہ تیئیس مارچ ہو وہ ایسی ہو گئی اس وجہ سے اس کو پچیس کو جہاں پہ آنے کی کہا گیا ہے مگر اسٹارٹ یہ بلوچستان سے کراچی سے تیئیس کو ہوگا مگر جہاں اسرانباد میں وہ پچیس کو آئے گی یعنی بنیادی تاریخ تو اپوزیشن کی تیئیس تھی تیئیس تھی لیکن وہ ایسی کی خاطر اس کو آگے کر دیا پچیس کر دیا لیکن اگر امران خان صاحب اپنا جلسہ ملتوی کر دے یا ختم کر دے تو آپ لوگ بھی کریں گے اگر حالات کو دیکھتے ہوئے اپوزیشن گورنمنٹ یہ ملتوی کرنا چاہتی ہے تو ہمیں ٹوکن پروٹیسٹ کر کے ختم کر دیں گے ٹھیک ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو سید خرشید شاہ صاحب کے ساتھ گھوٹوگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں ہمارے ساتھ ہے پیپلز پارٹی کے رہنما جناب سید خرشید شاہ صاحب خرشید شاہ صاحب بریک تو یہ ہے کہ کتنے ممبر آگئے ہیں آپ کے پاس ٹوٹل اگر الائز کو ہم ملا دے انشاءاللہ جو ان سے بات ہو رہی ہے ہو رہی ہے تو ہم دوستوں تو کرسکتے ہیں آرام کے ساتھ اچھا تو اس میں پی ٹی آئی سے کتنے ہیں جو آپ کی طرف آگئے ہیں تیس سے زیادہ ہیں تقریباً اٹھائیس سے قریب ہو سکتے ہیں اچھا اور یہ چودری برادران ابھی تک کلیر نہیں کر رہے ہیں چوبیس کے بعد ہی کلیر ہو چوبیس کے بعد کلیر کریں گے انشاءاللہ لیکن آپ کی بات تیہ ہو گئی ہے ان سے جو بات ہے ہماری لیڈرز کی جو بات ہوئی ہے ان سے کافیت تک تیہ ہو گئی ہے مگر چوبیس کے بعد یہ سارے چوبیس پچیس کو یہ بڑے کلیر ہو جائے گا تو نون لیگ مان گئی ہے کہ پرویز علی صاحب کو حضی علیہ بنائیں اچھا جب کچھ بیچ میں سب پڑے ہیں تو نون لیگ بھی ہم سب کے ساتھ ہے اور کچھ لوگوں کو ہم سے بات کر دی ہے ہم اس کمیٹمنٹ پر پورے ہیں کچھ لوگوں سے نواز سے بات کر دی ہے کچھ لوگوں سے پولانا صاحب کو بات کر دی ہے لیکن یہ مسلم لیگ نون آمادگی ظاہر کر چکی ہے کہ جالتہالہ مسلم لیگ قاب کو دی ہے مجھے اتنا علم نہیں ہے کیونکہ میں اتنا بیچ میں نہیں تھا مگر جہاں تک ان کے آنے کی بات ہے وہ آ رہے ہیں تو کچھ بات کر کے ہی آئے گی اور ایم گو ایم کے ساتھ تو پیپرز پارٹی کے بڑی بخاصمت رہی ہے تو ان سے باتیں تے ہو گئی ہیں کافیت تک ہو گئی ہے جو ان کی دیمانڈز ہیں وہ ایسی ہیں جسے ہم بھی چاہتے ہیں کوئیسی خاص اتنا بڑی ڈیمانڈ ان کی نہیں ہیں کہ ہم نہ مانے تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہوگی اور کھل کے ان لوگوں نے ایسی حکومت کے جو باتیں ہیں وہ خود بھی کہی ہے تو آپ کو یقین ہے کہ وہ ووٹ آپ کے حق میں دیں گے یقین ہے تو اعلان کیوں نہیں کرتے پھر کس کا یعنی آپ کی حمایت وہ کر دیں گے کر دیں گے ہم کیوں جلدی کریں اچھا ووٹنگ سے پہلے کر دیں گے اچھا آپ کا آپس میں کیا تیہ ہوا ہے شابہ شریف صاحب لیڈر آف دہ ہوس ہوں گے نیچلی اس ایک سیٹ پہ بات ہوئی ہے باقیوں میں کبھی دیں ہوئی ہے باقی ایک سیٹ پہ یہ بات ہوئی ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن شابہ شریف ہوں گے اور وہ نہیں لیڈر آف دہ اپوزیشن تو آپ ہے لیڈر آف دہ ہوس شابہ شریف ہوں گے اور یہ بات بھی تو تیہ ہوئی ہے کہ سپیکر پیپرز پارٹی کا ہوگا ابھی یہ فائنلی ہے ہاں پیپرز پارٹی کے اندر نام فائنلی ہوگا لیکن یہ تو فائنل ہے نا پیپرز پارٹی کی بات نہیں کہا رہا میں نے کہا ہماری جو اپل بتردہ اپولیشن میں اس میں سوائے پرائمسٹر کے ابھی فائنلی ہے اس میں کامیاب ہوئے تو نکسٹ باری کس کی ہوگی سینٹ کے چرمین کے خلاف جائیں گے سر دیکھیں یہ چتنی پولیشن سینٹ سپیکر پریزیڈنٹ ڈپٹی سپیکر ڈپٹی چیرمن یہ ساری اس ووٹ آنو کونفیڈنس کے سکسس ہونے کے بعد تیہ کی جائیں گی سوائے ایک پولیشن کو ابھی کلیر کیا گیا ہے باقی بعد میں بیٹھ کے کر لیں لیکن باقی سب کے خلاف پر عدم اعتماد باری باری ہوگا نیچرلی تو پریزیڈنٹ کس پارٹی کے حصے میں آئے گا دیکھیں جب یہ تیہ ہوا پہلے تو پانچھوئے آپ کو گنوا دیئے تو اس وقت ہم تیہ کریں گے ہم اس وقت کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کوئی ہم میں سے کہ یہ ہمارا ہے یہ ہمارا ہے یہ ہمارا ہے یہ تیہ ہے کہ باقی عوضے ہم بعد میں بیٹھ کے تیہ کریں گے پہلے ایک مہات پہ لڑ لیں متفقہ طور پہ ہو کے اس کے بعد پہ پیٹھ کے لیں گے اب جو بندہ عمران خان کے ٹکٹ پہ منتخب ہو کے ان کے منشور کے ساتھ آیا ہے تو یہ مناسب ہے کہ ان کو آپ لوگوں نے لوٹا بنا دیا اور وہ ان کے خلاف بھوٹ دے گا بات یہ ہے آپ کو میری ایک اسپیس یاد ہوگی آج کل چل بھی رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر میں نے کہا تھا کہ جو آپ ابھی ہمارے ساتھ تھے آج آپ ان کے لئے تعلیم بجا رہے ہیں اور ہم پہ آوازیں کس رہے ہیں انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا جو آپ یہاں پہ روتے نظر آئیں گے اور پشتاتے ہوئے نظر آئیں گے جب یہ ہمارے پاس آئیں گے یہ میری آج سے دھائی تین سال پہلے کی تین سال پہلے کی تو ان پہ تو دباؤ ڈالا تھا اور نیب اور اس طرح کے حربیں استعمال کر کے آپ سے چین کے ان کو پیپلز پارٹی کی طرف لے جائے گیا تھا آپ کی طرف ان کو کون لارہا ہے وہ طرف وہ خود آرہے ہیں آپ سے یہ چھپی بھی باتیں دیئے کہ ان کے ایمین ایس کھل کے ان کی مقالفت کرتے تھے آج سے دھائی ساتھ تین سال پہلے سے کھل کے دینے کے چھپ کے جو دس پندرہ ایمین ایس تھے ان کی کھل کے مقالفت کرتے تھے ووٹ میں منہ کبھی کبھی آتے تھے جب بل کوئی پاس ہوتا تھا پھر پکڑ کے لے آتے تھے ان کو وہ لوگ کو مقاملہ ہے وہ آگئے ہیں لیکن امران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کروڑ اور روپے کے ایوز ان کے ضمیر خرید رہے ہیں وہ مہربا نہیں کریں جب اس نے خریدہ تھا کروڑ دی ہوں گے نیچرلی پھر ہمیں بھی دی ہوگی جب اس نے خریداری کی ہوگی اس نے دیے ہوں گے تو نیچرلی پھر ہمیں بھی دی ہوگی نہیں ان کے لیے تو وہ کام اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا نا تو کیا آپ اسٹیبلشمنٹ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں کیا تھا وہ ضرور تھے امپائر مگر کام تو یہ لے رہتے نا جہاز تو ان کا چلائنا تھا جب جہاز چلائنا تھا تو اس پہ کیا کہنا ہے آپ کا اگر سارے اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے تو بگر جہاز کے بھی آ جاتے ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ یہ جو مشکل وقت میں جن لوگوں نے بے وفائی کی ہے تو کوئی سٹینڈڈ آپ لوگ کا نہیں آپ جتنا بھی آنا چاہیں تو وہ آپ ان کو واپس لیں گے دیکھیں بات سمپل ہے آپ صحیح یہ کوئی نیگیٹیو لسٹ ہے آپ کی قیادت کا کہ نہیں فلان فلان کو کسی صورت واپس نہیں لیں گے ایسے بھی ہوں گے جن کو ہم مہر پاس آئے ہوں گے ہم نے نہ کیوں گی ایسے بھی ہوں گے شاہ محمود قریشی اگر واپس آنا چاہے قبول کریں گے نہیں قبول نہیں کر سکتے نہ وہ آئے گا نہ ہم قبول کریں گے کیونکہ اس کی دیکھیں نیچرلی اس کی شکوک اور شبات تو خود عمران خان کو بھی ہے کہ وہ پرائیم میسٹر کا کینڈیٹ ہے پرائیم میسٹر کا کینڈیٹ بن جائے وہ اور بات ہے کوئی اس کو لے آئے اگر اس کو کوئی نہیں لے گا کیونکہ وہ کینڈیٹی پرائیم میسٹر کا ہے اور فواد چودری تو نہیں ہے نا وہ تو فواد چودری کو لیں گے واپس پہلے وہ درخواست دے دے پھر سوچے دے یعنی سوچے جا سکتے ہیں اس سب کچھ کے باوجود تھا ہاں درخواست دے دے پہلے پھر میں آنا چاہتا ہوں اچھا ہے اچھا اس میں ایک ذرا سیریس اور حساس کے سب کا سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ظاہری ہم نے ماضی میں دیکھا ہے قریب میں کہ سینٹ میں آپ کی اکثریتی اس کو ٹیلپون کا حالوں سے اقلیت میں بدل دیا گیا اسی طرح اور بھی بہت ساری جگہوں پہ بل بھی آپ لوگوں کی پارٹی سے جبران پاس کروائے گئے یا بلڈوز کیے گئے تو کیا اب ان حلقوں کی مداخلت بلکل بند ہو گئی ہے اور آپ لوگ اس بات پہ کنونس ہیں کہ آخری وقت تک فون نہیں آئے گا کسی ممبر کو دیکھیں یہ ہمیں یقین ہے اور یقین دلایا بھی گیا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں اور اس نیوٹرل کی مینہ بھی آپ نے سن لی یہ معنی ایسی تھی کہ جرمنی اور جپان کی بارڈر ایک ہے یہ معنی بھی ایسی ہے اب تو ہم کسی کو نیوٹرل کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے لیکن آپ کو یقین دلایا گیا تھا کہ ہم نیوٹرل ہیں ہم نیوٹرل ہیں آپ پھر پرامیس کیا ہے یہ کس نے کس سے پرامیس کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کا کھلا ہوا خط ہے بھئی ہم مداخلت نہیں کریں گے جو جس کی سٹینٹ ہے وہ اس کو قابل کریں اچھا اب عمران خان صاحب ان کا نیوٹرل ہونا اور ان کا آئینی رول تک محدود ہونا جرم سمجھتے ہیں اور اس کے لیے عمران خان صاحب ان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل رہنے کی بجائے ماضی کی طرح فریق بن جائے اور اگر فریق نہیں بنتے تو عمران خان صاحب بعض اوقات دھمکیاں بھی دیتے ہیں تو اگر اس صورت میں وہ جو نیوٹرلز کے سربراہ کے خلاف کوئی اقدام کرتے ہیں تو اپوزیشن کا رییکشن کیا ہوگا دیکھیں عمران خان کے ساتھ ہوگی یا نیوٹرل کے سربراہ کے پاس کل کے بعد یہ حکومت نہیں ہے کل کے بعد کل کے بعد یہ حکومت نہیں ہے یہ اپنی اکسیدت کھو چکے ہیں غیر قانونی حکومت ہوگی غیر قانونی احکامات ہوں گے جو بھی ان احکامات پہ کل کے بعد عمل کرے گا وہ زمرے میں آئے گا کیونکہ جو کانسٹوٹیشن کی رکارمنٹ ہے ان سے ہٹ کے یہ سارے کام کی جاتے ہیں مگر ہم چپ اس لیے ہے کہ او آئی سی کی کیونکہ پاکستان ہمارا ملکہ ہے وہاں عمران خان کو یا دوسروں کو نہیں جانا جاتا ہے وہ پاکستان کو جانتے ہیں پاکستان میں آئے ہیں پاکستان میں زبان ہے تو اس وجہ سے ہم چپ ہیں مگر اصولاً حقیقتاً کل سے عمران خان کی جو ہے اکسیت ختم ہو چکی ہے وہ پرائم نیسٹر نہیں ہے وہ بلا شک گالیاں دے آج تو میں نے ایک سینئر وزیر اپنے آپ کو کہلاتا ہے اس کو گالم گلوج دیتے ہو سونا لانتیں اشارتاً بھی پریکٹیکل بھی لانتیں ڈالتا جا رہا تھا تو یہ اس نہج پہ جو پہنچ جائیں تو اندازہ کرے کہ کیا پوزیشن ہوگی اب کانسٹیٹوشن میں تو پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہے لیکن اگر ان حالات میں وہ ڈیوٹرل ہونے والے ادارے کے کسی اہددار کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو اپوزیشن اس کو نہیں مانے گی کیسے مانے گی اس کو بوٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا ہے پرائم منسٹر نہیں ہے قانوناً اس کو روک نہیں سکتے آپ کیونکہ وہ صرف اسیمبلی نہیں توڑ سکتے مگر اکیس کے بعد منقاع جو کام بھی ہوگا غیر آئین ہی ہوگا غیر قانون ہی ہوگا کیونکہ ٹائم پیرٹ کے مطابق چلنا ہے آئین کے طاعت اور وہ در سے بھاگ رہے ہیں لمبا کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی راستہ مل جائے معافی تلافی سے راستہ مل جائے مگر پاکستان یہ ساری چیزیں برداشت نہیں کر سکتا ہم نے تین سال اس شخص کو اس لیے دیئے کہ شاید کوئی چینج ہو جائے کہیں ایک مرتبہ آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا ضرور آیا ہوگا چاہے آپ اس کو پیسند کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی دعویہیں کرتا ہے کچھ تو کرے گا مگر صافی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو شخص کہے کہ ایک روپے بھی چیز مہنگی ہو جائے تو پرائمسٹر چھوڑ رہا ہے یہ ایک روپے کی بات ہے یہ دو ہزاروں روپے کی بات ہے اور چیزوں کو چھوڑے جن کا راہ مٹریل پاکستانی ہو ڈالر انگوال لو وہ میں ایک سیمنٹ کا مثال دوں چار سو روپے سے نو سو روپے ہو گئی ہے اچھا یہ جو ہو چکا ہے کہ سیمنٹ چار سو سے نو سو کا ہو گیا ہے افرات زر بلندیوں کو چورا ہے ملک معاشی تباہی کے دہانے کڑے ہیں سفارتی بلنڈرز اتنے ہو گئے ہیں کہ پاکستان بلکل آئیسولیٹ ہو گیا ہے مغرب اپنی طرف سے غصہ ہے وہ مزید غصہ دلا رہا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حالات اسی سیاسی پولاریزیشن کے متحمل نہیں ہو سکتے تو کوئی اس بات کا امکان ہے یا وقت رہ گیا ہے کہ اپوزیشن جس طرح آپ کے اپوزیشن کے سب بیٹھ گئے ہیں عمران خان کو ہٹانے کیلئے تو عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی مفاہمانہ اور درمیانہ رستہ نکال لیں وہ نکالنے کی کوشش ہم نے بڑی کی ہماری کمدور ہی مانی گئی ہمیں آپ لوگوں نے کہا کہ کمدور پولیٹیشن ہے اپوزیشن ہے عمران خان خوش نصیب ہے کہ ایسی کمدور اپوزیشن ملی ہے وہ ہم نے بڑی ٹرائے کی بگر ایک سیاسی حکومت ان مسائلوں کو فیز کر سکتی ہے کیونکہ ان کو احساس ہوتا ہے وہ اڑن کھٹولے پہ نہیں آتے وہ بڑے کمٹمنٹ کر کے آتے ہیں جیسے ہم تھے دوہزار آٹھ میں ہم نے کمٹمنٹ کی جو کمٹمنٹ کی ہم نے دوہزار تیرہ تک وہ پوری کی ڈیفیکلٹ میں ڈیفیکلٹ کمٹمنٹ ہماری تھی پختونستان والی پختونخواہ نام رکھے پختونخواہ نام تبدیل کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے خطے میں کسی صوبے کا نام تبدیل کرنا اور وہ جائز حق بھی تھا وہ ہم نے کمٹمنٹ پوری کی میں چیلنج سے کہتا ہوں کوئی کہہ دے کہ جو ہم نے کمٹمنٹ کی تھی کیا ان میں سے ایک بھی کمٹمنٹ تھی جو رہ گئی ایک سو اٹھائیس ووٹ ہمارے پاس تھے ہم نے جیونالی مسلی اٹھالیویں ترمیم کی جیونالی مسلی این ایف سی کی جیونالی مسلی ہم نے اپنا بیندر انکم سپورٹ پروگرام بنایا کسی نے تنقید نہیں کی یہ سب کچھ کیا لیکن عبران خان کہتے کہ آپ لوگوں کے ہاں احتساب کا کوئی کلچر نہیں تھا آپ نون لیگ کو چور کہتے رہے وہ آپ کو چور کہتے رہے وہ مولانا صاحب کو مولانا ڈیزل وہ کہتے ہیں نون لیگ نے نام دیا ہے اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اس چوری کو بچانے کے لیے آپ سب لوگ ان کے خلاف اکٹے ہوئی ہیں کیونکہ وہ احتساب کرنا چاہتے ہیں احتساب خود کیا ہے خود کیا ہے کیا ہیرتھ منسٹر کا احتساب کیا اس کو تو کرپشن میں اتار دیا اتارنے کے بعد اس کو سیکیٹری جنرل بنا دینا کیا یہ احتساب ہے کیا جو فارن فنڈنگ ہے اپنا احتساب کروایا لوگوں کہا تھا پہلے میں شروع کرویا ابھی تک ہو گیا کتنی اسٹرے لی گئے اپنے سبلیو کورٹ سے کیوں اسٹرے کیوں لی جاتی ہے کوئی کمزوری ہوتی ہے کیا احتساب کیا کیا چیف جسٹ صاحب پاکستان کبھی کون چندے پہ آپ نے بنایا ہے کون دیم بنانے چلے تھے چیف جسٹ صاحب اتنا بڑا عوضہ ہمارا ہے اتنی بڑی حیثیت ہمارے عوضے کی انصاف سے سب سے بڑا عدارہ وہاں کا چیف جسٹس کبھی سنا دنیا کے کسی چیف جسٹس کو سنا کہ جھولی پھیلاتا پھرے مگر اس کا حساب کدھر ہے امین اور صادق کہنے والا جو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے وہ خود سرٹیفکیٹ دے کہ وہ کیا ہے وہ حساب کدھر ہے اور ہمارا چیف جسٹس نیچے گرا ہوا ہو لوگ اس کے اوپر چڑے پڑے ہو آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا یہ کوئی کون بولا ہے کہ ایس صاحب نہیں ہے ایس صاحب اکبر ایس بابر کون تھا وجیدین کون تھا خالد خان کون تھا یہ سارے جو سینئر تھے کیوں چھوڑ گئے انہوں نے کہا کہ ہم نے جو فیس دیکھا اور تھا اب فیس ہو رہے ہیں اب چہرہ اور ہے اب لوٹ مار والا چہرہ ہے ٹھیک جب یہ مہنگائی ابھی ایک گیگ ایک کلو پچیس روپے ایک سو پچیس روپے ہو ساڑھے چار سال پہ اچھا مہنگائی کے ہم میڈیا والے بھی بڑے شکار ہوئے ہیں اور ایک ذریعہ ہمارے آمدن کا وہ بریک ہوتا ہے تو ہمیں ایک بریک لینی پڑ رہی ہے اس کے بعد آئیں گے اور شاہ صاحب سے گوتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں محترم سید خرشید شاہ صاحب اور خرشید شاہ صاحب عمران خان صاحب بڑے وسوق سے یہ کہہ رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ امریکہ کے غلامی کرتے تھے اور میں نے امریکہ کو بھی آنکھیں دکھا دی ہیں میں نے یورپ کو بھی دکھا دی ہیں ایک خودمختار قوم کے لیڈر کی حیثیت سے اور انڈیا کو بھی دکھا دی ہیں تو یہ سب غیر ملکی سازش ہے انہوں نے آج تو یہ بھی کہہ دیا کہ میڈیا کے لیے بھی غیر ملک سے فنڈز آ رہے ہیں اور اپوزیشن کو بھی انہوں نے میدان میں اتارا ہے تو ایک بہت برا جوک ہے مگر کہنے نہیں چاہتا اسی لفت پہ اگر بات میں میں آپ کو مدد ہوگا اس کی پہلی ملاقات امریکہ میں بینظیر بھٹو سے جب ہوئی تو بڑا بشتہ ایٹی ایٹ میں ایٹی ایٹ ایٹی نائن میں جب امریکہ گئی تھی پہ بھی تو اس کے لیے کہا تھا اس بچے کا خیال کرنا بینظیر بھٹو کو کہا تھا صدر بش نے بش سینئر نے کہا تھا عمران خان کے بارے میں اور بش جونئر نے کہا تھا نواز شریف کو کہ اس بچے کا خیال کرنا ہے عمران خان کے بارے میں عمران خان ایک آج سے تیس سال پہلے حکم سید کو علام ہوا تھا کہ کوئی بچہ امریکہ میں تیار ہو رہا ہے پاکستان کے پرامیسر شکل کے لیے ہے ہاں وہ جاپان کے بارے میں جو اس نے سفرنامہ لکھا تھا اس میں جکر نظامی صاحب نے اپنی پچیس سال چوبیس سال پہلے جب اس نے پارٹی بشیو نہیں کی تھی ہیڈ لائن لگائی تھی سرکھی لگائی تھی کہ وہ عمران خان کو وزیز عزب بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں یہ تھی کون کروارا تھا یہ ببر دبکیاں امریکہ کو نہیں پرواہ نہیں ہے امریکہ کو نہیں تو آپ نے کہنا جاتے ہیں کہ شروع دن سے امریکہ امران خان کو تیار کر رہا تھا اور یہ امریکہ کا تیار کردہ بندہ ہے اب یہ میں اور ان کی ذاتی معاملات میں نہیں جاتا پھر امریکہ کے اندر اس پر پابندیاں بھی پڑ گئی کوٹ کو وانٹیٹ ہو گیا نہیں لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ شخص جو کہتا ہے کہ میں امریکہ کو دھمکیاں دیتا ہوں اور یہ تب میرے مخالف ہوئے ہیں بھٹو نے بھی آخر میں یہ کیا تھا جی ہاں بھٹو نے کیا تھا بھٹو بھی کتاب پڑی ہے بھٹو کے کتاب بھٹو کے لیے تو کسیجر نے لکھا ہے کہ یہ واحد وزیر عظم تھا جس نے دو مرتبہ ہمیں کیا کہتے ہیں دوچ کیا تھا ہے یا نہیں ہے نہیں وہ تو اور یہاں ہے پلاسی نے بھی اپنی کتاب جو انٹرویوے دے ہسٹری ہے اور اس کے بعد ان لوگوں نے اس کو کہا کہ ہم تمہیں دنیا کے لیے سبق بنا دیں گے مثال بنا دیں گے کیونکہ نیکولر کا مسئلہ تھا کہ اس کا کون سا مسئلہ ہے ارسان تو کشبیر بھی دے دیا نہیں لیکن وہ یہ کہتا ہے وہ بھٹو کا ہم مانتے ہیں بھٹو اور ان کا کوئی بھٹو کا ریزن تھا کیا ریزن ہے امریکہ کو اچھا یہ رشاہ چلا گیا یہ دکھانے کے لیے کہ امریکہ اس پر ناراب ہے بھائی رشاہ کے ساتھ تو جو کچھ کر کے آئے بتا دیں نہیں خیر رشاہ تو زرداری صاحب سب سے پہلے گئے تھے اور اس وقت ہلری کلینٹن نے دمکی بھی دی تھی ان کو میں کئی بار لکھ چکا ہوں جو باتیں ہوئیں وہ ریکارڈ پہ آئیں پہلے ان کی بات ریکارڈ پہ آنی چاہیے نا کیا بات کر دے گئے اور امریکہ رشاہ نے اس کو کیا کہا لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اب یورپین یونین کے سفیروں نے مجھے خط لکھا کہ آپ روس کی خلاف بیان دے دیں اور میں نے ان کو سنا دی اور کہتے ہیں آپ لوگ ڈرون کے بارے میں یوسف روزا گیلانی کو وہ کوٹ کرتے ہیں کہ جی وہ درپردہ امریکہ سے کہتا رہا ہے اور کہتا ہے ڈرون کے خلاف یہ لوگ ایک دن بھی نہیں بولے ہم بولے نے بولے یہ کہتا تھا تحریک تالبان کے ساتھ سلو کرو اور سلو کا نتیجہ یہ ہے کہیں پچھتر آدمی مارے جاتے ہیں آج کل کہیں پانچ آدمی کہیں دس آدمی شروع ہو گیا ہے پھر یہ غلط کہہ رہا ہوں میں اس وقت یہ کہتا تھا میں جا رہا ہوں میں مل کے آتا ہوں تو یہ ڈرون کیوں نہیں بچائے گا لیکن وہ کہتا ہے کہ میری حکومت آنے کے بعد ایک ڈرون حملہ نہیں ہو اس کیوں ہوگا اور ابھی ابھی جب امریکہ کے ساتھ رشاہ کے ساتھ ہر جگہ گیا ہے تو اب کیوں ہو رہے ہیں پچھتر بندے کس کی کس کی خاتے میں ہم ڈالیں اور وہ ابھی یہ کہتا ہے کہ میں نے امریکہ کو absolutely not کہا انہوں نے امریکہ مجھ سے اڈے مانگے میں نے ان سے کہا کہ no absolutely not تو اڈے تو پاکستان نے روک دیئے تھے ہمارے زمانے میں دال بدن کا ہر جگہ کا بند کر دیا کیا غلط کہہ رہا ہوں میں ہاں وہ سلالہ کے بعد آپ لوگ نے سپلائی بھی بن کی تھی اور اڈا بھی بن کر دیا یہ کر کے دکھا ہے سپلائی بن تیس دن پہنتیس دن سپلائی بن تھی جب اپنی چیزیں بنوائی ہم نے پیشہ پیشہ ہو کی خواہدر کا مسئلہ تھا سنگاپور سے لے کے چائنا کو دے دیا اٹھا لے یہ قدم ایران کے ساتھ ہم نے گیس پائی پلائن کا معاہدہ کیا بنا پڑا ہے وہ آ گیا اپنے تک بنائیں وہ سے لگائیں کوئی سٹیپ تو لے کے دکھائیں نا کہ میں نے یہ کیا ہے اس وجہ سے مخالف ہے پیپلز پارٹی نے تو نیپلر پاور بنا دیا مسلم لیگ نور نے دھماگہ کر دیا پیپلز پارٹی نے میڈیل ٹیکنالوجی لائے پیپلز پارٹی نے گیس پائی پلائی ایران سے لینا شروع کی ہم نے تو کچھ کر کے دکھا یہ کچھ کر کے دکھا ہے تو میں پتہ پڑے کہ امریکہ اس کا مخالف ہے وہ کہتا ہے میں نے قوم کو عظم دیا حوصلہ دیا اور امریکیوں کی آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر بات کی absolutely not کہا کون سا قوم کو دیا قوم کو تو اس نے مایوس کر دیا قوم کو تو کہہ کہ حوصلہ دے کے آیا کہ میں آپ کو ایک کرون نکریں دوں گا حوصلہ دیا قوم کو تو اس نے کہا کہ میں آپ کو پچاس راگ گھر دوں گا قوم کو تو یہ کہا کہ ڈالر میں نائنٹی روپیز پہ لیا ہوں گا قوم کو اس نے کہا کہ میں آپ کا پیٹرول ستر روپے پہ لیا ہوں گا میں آپ کی گندم کم لیا ہوں گا چین ہی کم کروں گا دوائیں کم کروں گا وہ کہتا ہے مجھے پہلے اتنا پتہ نہیں تھا کہ نون لیگ اور پیس پارٹی اتنی تباہی کی ہوگی کہ میں تو ان کے صرف قرضیں لوٹا تھا یہ لوگ یہ تو کہتے ہیں دیکھ کہ ہم نے تیاری کی ہوئی ہے ہمارے پاس ساری چیزیں تیار ہیں ہمارے پاس جو اپلنگ بیسمن ہے اسد عمر وہ تیار بیٹھا ہے ایک جس بندوں کو آپو دشن میں رہتے ہوئے بھی پتہ نہ ہو کہ بجیٹ کے اندر جو بکس کے اندر ایکونومی کے اندر جو کچھ ہے پھر اس زمانے میں تو پھر بھی پیٹرول ستر روپے تھا کیا یہ نہیں دیکھا تھا ہمارے قرضیں چوبیس پہ تھے اب تینتالیس پہ ہیں کیا دیکھا تھا اس میں گندم آپ کا پینتریس روپے تھی چینی آپ کی پچاس پچپن میں تھی ڈالر آپ کا ایک سو پانچ میں تھا کیا دیکھا یہی دیکھا تھا یہاں تک تو لے آتا ہے لیکن آج بھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں اصل چیز اخلاقیات ہوتی ہے اور میں عمر بالمعروب کر رہا ہوں ریاست مدینہ بنا رہا ہوں اور کہتا ہے کہ اس سے پہلے ان لوگوں نے بدتہذیبی قوام کیا تھا بدتہذیبی دشمن بھی کہہ گا آنکھیں بند کر کے بدتہذیبی جتنی ان کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے کیا پارلیمنٹ کے اندر پہلے گالم گلوں سنی تھی آپ نے اتنی پارلیمنٹ کا تقدس ختم کر دیا ہے لوگوں نے گالیاں دے دے گئے لیکن وہ کہتا ہے کہ قوم کی ایک سریت آج کہ عمر بن معروف بن رہا ہے تو بھائی اب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے خدا کے واسطے نام بدنام نہیں کرو میرے نبی کا یہ اس کا شہر ہے اس میں تو خلیفت المومنین عمر حضرت عمر نے کہا تھا کہ میری سلطنت کسی گلی کے اندر کتہ بکھا مر گیا تو اس کا بھی ذوہنہ رہنے ہو ریاست مدینہ تو وہ تھی ریاست مدینہ یہ تھی کہ میں تمہٹر پیاس یہ اس کے لیے آئے تھا میں تو آپ کو جگانے کے لیے آئے تھا وہ تو بھٹو نے جگا لیا لیکن وہ کہتا ہے میں نے جگا لیا ہے اور آج انہوں نے کہا کہ یہ جو ایمین ایز مجھے چوڑ کے جا رہے ہیں ان کے بچوں کو سکرو میں بھی نہیں چوڑا جائے گا اب کسی ایک بچے کو بھی زردائی صاحب کے لیے اس میں بندوق تیار کی رہی ہے بندوق یا رائیفل جو بھی بین نظیر بھٹو کے لیے بھی رائیفل تیار تھی ہمیں گالیاں دے رہا ہے اب کوئی ایک بچہ بھی کچھ نقصان ہوا نا داریٹ ایف آئر امران خانوں پر ہو ان اس کو خود کہا ہے کہ ان کے بچے سیف نہیں ہوں گے ایک بچے کے کمیس کو نشان لگ گیا نا امران خانوں کو لیکن وہ ان کے وہ والدین ذمہ دار نہیں ہوں گے جو وفاداری بدل رہے ہیں کیوں وفاداری بدل رہے ہیں وہ جب وور دینے کے بعد پتہ پڑے گا نا ان کے ساتھ نہیں چل سکتے وور جب دیں اس کے بعد بتا پڑے گا اس کا طریقہ کار آئین دے رہا ہے یہ طریقہ کار آئین میں ہے کہ ان کو بچوں کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا یہ آئین کے اندر طریقہ کار دیا گیا ہے ایک مایوس ہارا ہوا جواری کی طرف پاگل ہے اب اس کا دماغ جو ہے نا وہ برف کی طرف ماند ہو گیا ہے جم گیا ہے بہت شکریہ جناب خرشید شاہ صاحب وقت دیرے کے لیے حسن میں وقت جم گیا مزید اجازت تو نہیں دیتا ورنہ جی تو چاہتا ہے کہ آپ سے مزید بھی گفتگو ہو ناظرین سید خرشید شاہ صاحب کہ ایک بار پھر شکریہ اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ